ریل ورل کے معزز دوستو سن بارہ سو چھتیس عیسوی وہ زمانہ تھا جب لڑکی پیدا ہونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا جبکہ اسی سال سرزمین ہندوستان پر ایک عورت تکمرانی کر رہی تھی جس کا نام رضیہ سلطان تھا اور یہ شمس الدین التمش کی لادلی بیٹی تھی رضیہ سلطانہ کو بہت بہادر عورت سمجھا جاتا تھا اور وہ بلکل مردوں کی طرح بہت سی جنگوں میں بھی حصہ لے چکی تھی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کو مردوں جیسی زندگی بہت پسند تھی اس لیے وہ مردوں جیسے ہی کپڑے پہنتی اور مردوں کی طرح ہی لوگوں سے بات چیت کرتی البتہ عشق نامی بلا نے اس خوبصورت عورت کو بھی کہیں کہ نہ چھوڑا رضیہ سلطانہ جو ایک حبشی غلام کی محبت میں گریفتار ہو کر سب کچھ بھول بیٹھی تھی اس عشق نے اسے بلکل پاگل کر دیا تھا اسے ہر وقت اپنے غلام امیر جمال الدین اور فیاکوت حبشی سے ملنے کی طلب رہ دی انہی دنوں رضیہ کا ایک ہمدرد اور طاقتور نگران امیر قطب الدین تھا جو امور سلطنت کے معاملات کی وجہ سے شہر سے باہر جا چکا تھا اس کی غیر موجودگی میں رضیہ کو سہولت اور کچھ آزادی سے مل گئی رضیہ جو کہ نہایت حسین جوان اور غیر شادی شدہ تھی اس لیے امیر قطب الدین کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس نے یاکوت حبشی سے اپنے قریبی تعلقات استوار کر لی کہ اسے امیر العمراء بنا دیا آخر تعلقات کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب رضیہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتی تو یاکوت حبشی اس کی بغل میں ہاتھ ڈال کر اسے گھوڑے پر بٹھا دیتا ترک عمراء کو یہ سب کچھ بلکل پسند نہیں تھا اور وہ یہ مناظر دیکھ کر بلکل جل بھن جاتے کیونکہ رضیہ نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھی اسی لیے ایردگرد کے بادشاہوں اور وزیروں کے بے شمار رشتے آتے جن کو وہ صاف انکار کر دے دی تھی پہلے تو ان عمراء کی طرف سے اس غلام کو زہر دے کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی لیکن جب کسی وجہ سے وہ زہر دینے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر لاہور کے حاکم ملک عزاز الدین اور بھٹنڈا کے حاکم ملک یاکوت کی بے جا دخل اندازیوں سے تنگ آ کر جنگ کا اعلان کر دیا اس طرح رضیہ سلطانہ اور یاکوت بھٹنڈا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں انہی کے ترک عمراء نے ان پر حملہ کر کے یاکوت کو ہلا کر ڈالا اور رضیہ کو بھٹنڈا ہی کے قلعے میں قید کر کے رضیہ کے بھائی معز الدین بحرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا ناظرین گرامی بتایا جاتا ہے کہ حبشی غلام سے عشق کرنا رضیہ سلطان کی سب سے بڑی غلطی تھی جس نے اس کی حکومت کا نام و نشان تک مٹا دیا کیونکہ اس سے پہلے وہ پورے ہندوستان میں واحد حکمران تھی اس کے کہر اور دب دبے کا پورے ہندوستان میں چرچہ تھا لیکن حبشی غلام کے ساتھ عشق کرنا اس کا ایک ایسا جرم بنا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا رضیہ جنوبی ایشیا پر حکومت کرنے والی واحد خاتون تھی وہ بارہ سو پانچ عیسوی میں پیدا ہوئی اور بارہ سو چالیس میں انتقال کر گئے وہ افغان گوری نسل سے تعلق رکھتی تھی اور کئی دیگر مسلم شہزاریوں کی طرح جنگی تربیت اور انتظام سلطنت کی تربیت بھی حاصل کی تھی اس کے آٹھ بھائی تھے لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھی کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھی جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو یہی وجہ ہے کہ التمش یعنی اس کے والد نے رضیہ کو تلوار بازی اور گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی یہاں تک کہ رضیہ کو ناعمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا جب التمش نے اس کو اپنا جان نشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی کہ عورت کیسے حکمران ہو سکتی ہے اس لیے التمش کے انتقال کے بعد وسیعت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رود ہو کر چپ کر جائے گی مگر وہ عام نہیں تھی بلکہ رضیہ میں اپنا حق لینے کے لیے جذبہ تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی تاہم التمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور سات ماہ تک حکومت کی لیکن رضیہ سلطان نے دیلی کے لوگوں کی مدد سے بارہ سو چھتیس عیسوی میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا کہا جاتا ہے کہ تخت حاصل کرنے کے بعد اس نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیبت تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کر دی تھی وہ ہاتھی کی سواری بھی کر دی تھی لیکن کھوڑے کی سواری اسے زیادہ پسند تھی جنگ کے وقت افواج کو خود ترتیب دیتی اور اپنے سپاہیوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں دادے شجاعت دیتی تھی اپنے دور حکومت کے آخر میں اس نے پردہ ترک کر دیا تھا اور بنا نقاب دربار میں آتی تھی رضیہ سلطان نے عوام کی خدمت میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور دل کھول کر اپنی ریایہ کا ساتھ دیا اس نے تجارت کو اپگریڈ کرنے سڑکوں کی تعمیر کوئیں سرنگوں اور اس طرح سے ملک کی بنیاد کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی اس کے علاوہ اس نے سکولوں تنظیموں تفتیش کے لیے جگہیں اور کھلی لائبریریاں تیار کی رضیہ سلطانہ بڑی باتدبیر زیرت بہادر انصاف پسند خوش اخلاق اور علم دوست خاتون تھی علماء اور صوفیاء سے اسے بڑی عقیدت تھی اس نے متدد مدرسے قائم کیے اور تبلیغ اسلام میں خاجہ بختیار کاکی کی خلفاء کی آنت کی اس نے محر ولی میں اپنے والد کا مقبرہ بھی تعمیر کرایا پیارے دوستو رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دیلی کے عوام رضیہ کے جانسار ہیں تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشیوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلائیں سلطنت کی عام شخصیات نے بھٹنڈا کے صوبے دار ملک الٹونیا کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کی یہ سازشیں اس حبشی غلام سے عشق کا نتیجہ تھی یہ سازشیں اتنی بڑی کہ رضیہ کو اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا رضیہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دیلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اس لیے رضیہ نے بھٹنڈا کے گورنر ملک الٹونیا سے شادی کی تاکہ تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے لیکن جنگ میں انہیں شکاست ہوئی رضیہ اپنے شہر کے ہمراج جان بچانے کے لیے کیتھل یا کرنال کی طرف چلی گئی جہاں ڈاکوں کے ہاتھوں دونوں میع بی بی مارے گئے سلطان بیرام شاہ کے سپاہی جو ان کی تلاش میں تھے ان کی لاشوں کو پہچان کر دہلی لے آئے اور ان کو پرانی دہلی میں سپوردے خاک کر دیا گیا معزز دوستو رضیہ سلطانہ کی موت کے متعلق ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ ملک الٹونیا کو تو قتل کر دیا گیا تھا لیکن رضیہ جان بچا کر جنگ میں چھپ گئی تھی جب بھوک پیاس نے تنگ کیا تو دہکان سے کھانے کو کچھ مانگا روٹی کھا کر وہ آرام کے لیے ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئی اور سو گئی اس وقت وہ مردانہ لباس میں تھی لیکن نین کی حالت میں کپڑے ادھر ادھر کھس گئے تو دہکان کو پتا چل گیا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے اس نے رضیہ کے زیوروں کے لالچ میں اسے قتل کر دیا اور وہیں دفن کر دیا جب وہ زیورات فروخت کرنے شہر گیا تو پکڑا گیا پوچھ گچ پر اس نے سارا قصہ سنایا چنانچہ ملکہ کی لاش کو وہاں سے نکال کر دہلی کے قریب دریائے جمنا کے کنارے دفن کیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس حبشی غلام سے عشق کرنا رضیہ کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے جاہو جلال کو برقرار نہ رکھ سکی اور ساسیوں کی نظر ہو گئی جلدی اسے احساس ہو گیا تھا جس کا ازالہ کرنے کے لیے اس نے الٹونیا سے شادی بھی کی لیکن وہ دوبارہ کامیاب نہ ہو سکی معزز دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو خاندانِ غلامہ بھی کہا جاتا ہے لیکن قسمت کا سکہ ایسا گھما کہ ان کے حصے میں بھی حکمرانی آئی جو کافی عرصے تک برقرار رہی شمس الدین التمش سلطان قطب الدین عیبک کا طرق غلام تھا اس کی ہونہاری اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین نے اسے پہلے اپنا داماد اور پھر بہار کا صوبے دار بنایا سن بارہ سو گیارہ میں التمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ کو تک سے اتار دیا اور خود بادشاہ بن گیا اس نے تقریباً پینتی سال حکومت کی اور رضیہ سلطانہ اس کی ہی بیٹی تھی التمش نے قطب مینار اور قوت اسلام مسجد کو مکمل کر آیا جنہیں قطب الدین عیبک اپنی زندگی میں نامکمل چھوڑ گیا تھا التمش اپنی صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے تمام بھائیوں میں ممتاز تھا اس وجہ سے ایلم خان اسے اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ چاہتا تھا ناظرین گرامی التمش نہایت سیل اعتقاد راسخ العقیدہ اور صالح شخص تھا وہ راتوں کو جاگتا اور عبادت کرتا تمام عمر اس کو کسی نے سوتے نہیں دیکھا وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا تو جلدی بستر سے اٹھ جاتا پھر اٹھ کر وضو کرتا اور مسلح پر جا بیٹھتا اپنے ملازموں میں سے رات کے وقت کسی کو نہ جگاتا کہتا کہ آرام کے ساتھ سونے والوں کو اپنے آرام کے لیے کیوں زہمت دی جائے وہ خود ہی تمام کام سر انجام دے لیتا وہ رات کو گلڑی پہن لیتا تا کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے ہاتھ میں سونے کا ایک ٹنکا اور توشہ دان ہوتا وہ ہر مسلمان کے گھر جاتا ان کے حالات معلوم کرتا اور ان کی مدد کرتا ان ساری خوبیوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے اس کو اپنا داماد بنا لیا اس طرح غلاموں کے خاندان میں بھی بادشاہی کی امید جا گی رضیہ سلطان بھی انہی کی بیٹی تھی جس کو اس نے آٹھ بیٹوں کو چھوڑ کر اپنا جانشین مقرر کیا تھا